السلام علیکم دوستو ویلکم ٹو یو سی لرننگ ٹیو بیورز آج میں آپ کی خدمت میں شیئر کرنے جانا ہوں آئی بی اے اس ٹی ایس بی پی ایس پائو سے لے کر بی پی ایس پپٹین تک کے ٹیسٹ کا تیسرا حصہ اور یہ ٹیسٹ دوستو آج ہی یہ نیس سترہ جنوری دو ہزار تئیس کو سبا ٹیسٹنگ سرویس کی ذریعی لیا گیا ہے پارٹ ٹو میں دوستو ہم نے نوے تک سوالہ تھا علیکی تھی ہمارے پاس یہاں پر سوالہ کمپیوٹر سائنس سیری دیٹڈ ہے سوال نمبر ایک آن میں ہے کہ اس کے لئے اسنشیل کمپوننٹ مینڈ ڈوکومنٹ یہ تو ٹھیک ہے ڈیٹا سورس ای بھی کریکٹ ہے اور مرج پیل یہ بھی کریکٹ ہے اسنشیل کمپوننٹ یہاں پر مل مرج اپریشن کیلئے ورلڈ پیلڈ نہیں ہے تو کریکٹ اپشن جو بنتا ہے وہ اپشن ڈی ہے سوال نمبر بعد میں ہے ورلڈ ڈاکومنٹ میں دوستو لوگو یعنی ٹیکسٹ اور ایمیج یہ دونوں وارٹر مارک کے طور پر استعمال کی جاتی ہے تو کریکٹ اپشن اپشن سی ہے بوت اے این بی وارٹر مارک کسی کہا جاتا ہے دوستو تو یہاں پر سکرین پر میں آپ کو وارٹر مارک لکھاتا جاؤ اسی ویڈیو پر میں اپنا وارٹر مارک لگاتا ہو تو دوستو یہ میری چینل کا وارٹر مارک ہے جو میری یہاں لگا ہے اس کو وارٹر مارک کہا جاتا ہے سوال نمبر تریان میں ہے سوال نمبر چوران میں ہے ہاو کین یو میک دے سیلیکٹڈ کریکٹر سوپر سکریپٹڈ این ایم اس وارڈ کنٹرول شیپ اور پلس سائن اس کی لیے دبائی جاتی ہے اپشن بھی ٹھیک ہے سوال نمبر پچھان میں ہے وچ پاور پائن پیچر ایل آوز دے یوزر تو کریئٹ آ سیمپل پریزنٹیشن کوکلی سیمپل پریزنٹیشن کریٹ کرنی کی لیے دوستو چےٹ ویزرٹ یہ ایل آو کرتی ہے فار کریٹنگ آ سیمپل پریزنٹیشن ان پاور پائنٹ تو اپشن سی کریکٹ ہے سوال نمبر چیان میں which of these keys are used to apply outline border to the selected cell in MS Excel MS Excel میں دوستو outline border reply کرنے کیلئے شاٹ کٹ کی control پلس shape پلس end sign ہے تو اپشن بھی ٹھیک ہے آگے بڑھنے سے پہلی ویورس چینل کو خود بھی سبسکرائب کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے دوستوں کو بھی بتائیے کہ وہ ہماری چینل uc learning tube کو سبسکرائب کریں سوال نمبر ستان میں ہے to apply central alignment to a paragraph in MS world we can press central alignment apply کرنے کیلئے MS world میں دوستو اس کی شاٹ کٹ control پلس ای ہے تو correct option option ڈی ہے سوال نمبر ہٹان میں ہے dash sign is used to create an absolute cell reference in MS Excel to create an absolute cell reference اس کی لئے دوستو MS Excel میں ڈالر سائن استعمال کی جاتی ہے option ڈی ہے ڈی ہے سوال نمبر ننان میں ہے what are the major advantages of using a high level language rather than internal machine code or assembler language یہاں دوستو اسی کا میرے خیال میں جو correct option بنتا ہے option a ہے لیکن آپ دوستو مجھے کمنٹس میں بتائیے کہ اس کا correct option کون سا ہے سوال نمبر سو ہے identify the file statement یہاں پر ایک غلط statement دیا گیا ہے وہ کون سا ہے you can find deleted files in recycle bin یہ تو correct ہے you can restore any files in recycle bin if you even need یہ بھی ٹھیک ہے ہم اس file کو واپس restore کر سکتے ہیں option c میری کہے you can increase free space of disk by sending files in recycle bin ویورز یہ غلط ہے کیونکہ ہمارے پاس space جو ہے وہ free نہیں ہوتا pile صرف recycle bin میں چلے جاتی ہے اور وہاں پر پڑے رہتی ہے option d دیکھیں you can right click and choose empty recycle bin to clean it at once یہ correct ہے تو یہاں پر wrong statement دوستو option c ہے you can increase free space of disk by sending files in recycle bin تو دوستو یہ رہا آج ہونے والی stsk test کا تیسرا حصہ اس کے بعد دوستو ہمارے پاس انگریزی کا پورشن باقی ہے اس کو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اپلوٹ کروں گا ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے thanks لائد چیز اور رہنگزی لائد ہمارے پاس کرنا وروٹ کریں پاس رہنگزی vere